جہن بندے ماترم سواگت ہے بھائیو پہنو آپ سبھی کا نیو جن ہندی یوٹیوب چینل پر یہاں پر آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک آنٹ نمبر ڈال کر کیسے اپنے خاتے میں جو بھی سرکاری پیسے ہیں وہ بیلنس چیک کر سکتے کہ ابھی تک آپ کے خاتے میں کتنے سرکاری پیسے ٹرانسپر کیے گئے ہیں آپ کے خاتے میں کتنا بیلنس ہوا یہ سبھی کچھ آپ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی لاکڈ آن کا ٹائم چل رہا ہے اور اس میں بہت ساری بینیفیر جو ہے سرکار لوگ کے خاتے میں ٹرانسپر کر رہی ہے لیکن کئی سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو ایٹی ایم کارڈ ہے اور نہ ہی اس ایک آنٹ کا موبائل نمبر جورا ہوا ہے تو ایسی اس تھیتی میں آپ صرف اپنا ایک آنٹ نمبر ڈال کر یہاں پر چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے خاتے میں کتنے پیسے آئے ہیں تو یہاں پر جیسے دیکھ سیتی یہ پیج ہمارے سامنے ہیں یہاں پر اسی ٹیپ کے پیج میں آپ کو ایک آنٹ نمبر انٹر کرنی ہے کیپچا کورڈ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جیسے ہی سرچ کریں گے آپ کو جتنے بھی آپ کے ایک آنٹ نمبر بیلنس ہوں گے وہ سبھی یہاں پر بتا دیا جائے گا تو جیسے کہ میں نے ایک آنٹ نمبر انٹر کر گیا یہ جو کیپچا کورڈ ہے اسے بھی آپ کو یہاں پر انٹر کر دینا ہوتا ہے اور انٹر کرنے کے بعد آپ کو سرچ پر کلک کرنا ہے یعنی آپ کو کیپچا کورٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ریفریس کر کے دوسرا کیپچا کورٹ بھی دیکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ سرچ پر کلک کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے جو ہے آپ کی ایک آنٹ میں جتنے بھی بیلنس ٹرانسفر کیے گئے ہیں کس نام سے ایک آنٹ ہے کتنے بیلنس کف کف کس یوجنا کے تحت آپ کے خاتے میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ سبھی جان کر یہاں پر آپ کو مل جائے گی تو بھائیو بہنو اس کے لئے آپ کو سرکاری ویب سائٹ پر جانا ہوگا جو کہ سرکار نے لانچ کیا ہے تو آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے پی ایف ایم ایس پی ایف ایم ایس لیک کر آپ کو سرچ کر لینا ہے اور جیسے آپ پی ایف ایم ایس لیک کر سرچ کریں گے تو اوپر میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویب سائٹ ملے گی پی ایف ایم ایس ڈاٹ این آئی سی ڈاٹ این بھارت سرکار کے دورہ تو اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس ویب سائٹ پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ اس طرح سے اوپن ہو چکا ہے پبلک فائننشیل مینجمنٹ سسٹم تو اس ویب سائٹ پر آ جانے کے بعد آپ کو نیچے آنا ہے اور نو یور پیمنٹ پر آپ کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے جہاں پر آپ کو اپنا ایک آنٹ نمبر ڈالنا ہوتا ہے بینک سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے اور سرچ کر لینا ہوتا ہے کی آپ کے ایک آنٹ میں ابھی تک کتنے پیسے یہاں پر آئے ہیں تو سب سے پہلے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیمنٹ بائی ایک آنٹ نمبر تو یہاں پر پیمنٹ کے لیے آپ کو سب سے پہلے بینک سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی بینک ہوگا وہ آپ یہاں پر ڈال دیجے گا تو جیسے کی میرا اسٹیٹ بینک میں ہے تو میں اسٹیٹ لکھتا ہوں پھر بینک لکھوں گا اور یہاں پر اسٹیٹ بینک آف انڈیا سب سے اوپر میں آ گیا تو ہم اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ کا پنجاب نیشنل میں ہے کینڈرہ بینک میں ہے بینک آف بڑھو دہ ہے HDFC ہے کسی بھی بینک کا ایک آنٹ ہے تو اس میں آپ چیک کر پائیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ ہمیں بتا جانا ہے ایک آنٹ نمبر انٹر کرنے کے لئے دونوں میں ہی آپ کو اپنا ایک آنٹ نمبر انٹر کرنا ہے سیم ہی آنٹ نمبر اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد اسی آنٹ نمبر کو کنفرم کرنا ہے اس میں اور اس کے بعد یہاں پر جو یہ کیپچا کورٹ دکھ رہا ہے یعنی کہ 7E2E9C دیکھیں یہاں پر الفا بیٹ اسمال میں ہے تو اسے اسمال میں ڈالیں گے اور یہ انکھ ہے 729 تو اس کو ہم اسی طرح سے ڈال کر سرچ پر کلک کرتے ہیں تو بھائیو بہنو یہاں پر میں نے ایک آنٹ نمبر بھی ڈال دیا اور یہ جو کیپچا کورٹ ہے یہ بھی میں نے ڈال دیا یعنی آپ کو کیپچا کورٹ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس والے بٹن پر کلک کریں گے تو وہ چینج ہو جائے گا لیکن یہاں پر نارمل کیپچا ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آ ہی جائے گا اس کے بعد آپ کو سمپلی جو ہے اس پر سرچ پر کلک کر دینا ہے سرچ پر جیسی آپ کلک کر دیں گے تو آپ کو اس کے بعد نیچے یہاں پر سو ہو جائے گا کہ آپ کے ایک آنٹ میں کب کب کون سے پیسے یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ ساتے کس یوجنا کے تحت آئے تو اس ایک آنٹ میں جو ہے یہاں پر پیسہ آئے ہیں اندرہ گاندھی نیشنل اورڈ ایج پینسن اسکیم کے تحت پیسے آئے ہیں جو پیسے یہاں پر سات اپریل دو ہزار بیس کو آئے ہیں جو کی آٹھ سو روپے ہیں یہاں پر پھر آپ دیکھ سکتے ہیں چار سو روپے آئے ہیں تو یہاں پر بہت سارے پیسے جتنے بھی پیسے آپ کے ایکانٹ میں گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوں گے وہ سبھی یہاں پر سو ہو جائے گا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آٹھ سو روپے چار سو روپے آٹھ سو روپے اس طرح سے یہاں پر جو ہے پیسے ریسیو ہوئے ہیں بارہ سو روپے بھی ریسیو ہوئے ہیں تو یہاں پر اس طرح سے آپ کے ایک آنٹ میں جتنے بھی سرکاری پیسے آئے ہوں گے وہ سبھی آپ کو یہاں پر سو ہو جائے گا جو کہ کندر سرکار کے پی ایف ایم ایس کے تحت دیا جاتا ہے کیونکہ پتہ ہے ابھی لاکڈ آن چل لیے اور ایسے میں سبھی کے آنٹ میں کچھ نہ کچھ پیسے آئے ہیں سرکار کے دورہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں تو سبھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے آنٹ میں پیسے آئے یا نہیں آئے تو اگر آپ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویب سائ بیردہ پینشن کے روپ میں دیا جا رہا ہے وہ مندے کا جوب کارڈ والوں کو دیا جا رہا ہے راسن کارڈ والے کو یا کسان سممانی دھی یوجنا کے تحت جس بھی یوجنا کے تحت پیسے دیا جا رہا ہے وہ سبھی یوجنا کے تحت آپ کو جتنے بھی پیسے ملے ہوں گے وہ سبھی ڈیٹ ویج آپ کو یہاں پر سو ہو جائے گا تو اس کو آپ یہاں پر سے چیک کر سکتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوا اور آپ کس بینک کا سرچ کرنا چاہتے ہیں کمنٹ ورگس میں جرور ہوتا ہے یہ